موسیقی فلمیں دیکھتا کبھی سیکسی چیٹ کرتا اور پھر مشتزنی کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا جب سوچتا کہ میں اس گندے کام میں کیوں پڑا ہوں میں تو خود کو برباد کر رہا ہوں اس طرح تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا پھر سوچتا مجھے چھوڑ دینا چاہیے جیسے ہی سوچتا کچھ دیر بعد ذہن میں آتا چلو چھوڑ تو رہا ہوں پر آخری بار تو کر لو یوں وہ گندہ کام پھر سے کرنے لگ جاتا اسی طرح آئے دن کرتا رہتا ایک دن اس نے یوٹیوب پر میری ایک ویڈیو دیکھی جس میں جنسی خواہش کنٹرول کرنے کے طریقے بتائے ہوئے تھے ویڈیو میں بتائی گئی باتیں اسے بہت پسند آئی اس نے میرے چینل پر مزید کچھ ویڈیوز دیکھی اور اسے نو فیب چیلنج کے بارے میں پتا چلا پھر حمزہ نے فیس بک پر نو فیب چیلنج شروع کیا تقریبا پہلی مرتبہ ہی اس نے نو فیب چیلنج نوے دنوں کا پورا کر لیا بدقسمتی سے کچھ دن بعد اس کا چیلنج ٹوٹ گیا بہت کوشش کی لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا حمزہ چیزہ ریفیکٹ میں ایسا فنسا کہ اس نے پینتیس دن میں تقریبا ستائیس مرتبہ مشتزنی کی کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا لیکن نکام ہو جاتا صبح ارادہ کرتا کہ آج سے پکی توبہ ایندہ یہ کام نہیں کروں گا لیکن جب شام ہوتی تو پھر تنہائی میں وہی کام کرنے لگ جاتا رات کو سونے سے پہلے توبہ کرتا مگر صبح اٹھتے ہی پھر یہی کام کرتا اس طرح پینتیس دن میں ستائیس بار مشتزنی کی تھکہ ہارا ایک دن مسجد میں گیا اکیلا تھا نماز میں رو پڑا دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس گندگی سے بچا میں نہیں بچ پا رہا نکام ہو جاتا ہوں میری مدد فرما اس تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ دعا مانگنا شاید قبولیت کا وقت تھا حمزہ نے اپنے موبائل فون سے تمام بوری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا سچی توبہ کی اور پیکش بھی نہ لگوایا آہستہ آہستہ کنٹرول کرتا گیا بوریت فیل ہوتی اس طرف ذہن جانے لگتا مگر وہ اٹھ کر باہر چلا جاتا اسی طرح کرتے کرتے آج اسے الحمدللہ پچپن دن ہو گئے ہیں وہ کنٹرول میں ہے پیارے بھائیو سنا آپ نے چیزر ایفیکٹ کی وجہ سے کتنی بار اس نے مشتزنی کی ستائیس مرتبہ کیسا حال ہوا ہوگا لیکن اس نے نماز پڑھ کر دعا کی رب سے مدد مانگی اور پھر ایکشن لیا موبائل فون کو صاف ستھرا کیا الحمدللہ کامیاب بھی ہو گیا آپ بھی اس طرح پلان بنائیں اور کامیاب ہو جائیں مزید اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے تو مجھے سینڈ کریں میں آپ کی بتائی ہوئی سٹوری لوگوں تک پہنچاؤں گا ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہو جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم